دوستو تو کرکیڈ ویتو عمر افضل اس کی ایک اس کی ماں کا یار جو ہے کہ رینکنگ سے ہٹ گیا ہے تو دوسرا اس کے بہن کا یار جو ہے کہ رینکنگ کی کرسی پہ آ گیا ہے تو اس کے بارے میں اس بندے نے تھوڑی بکواز جھاڑی ہے کرکیڈ ویتو افضل ڈائلوگ میں بولنا بھول گیا کرکیڈ ویتو افضل کس کی نسل آپ کو پتائیے کہ کس کی نسل میں اس کو بولتا ہوں اور اب ڈائلوگ چینڈ کر دیا بھائی اب میں اس کو اپنا سالہ بولاؤں گا سالہ ہے یہ میرا صحیح ہے تو اس نے کیا بکواز جھاڑی ہے میں اس کا رپلائے اس نے بابا رازم کے فینز کو سوال کیا ہے تو اس کا جواب بھی تو میں اس کو ٹھیک طریقے سے دوں نہ کہ رینکنگ کا یہ تانہ دے رہا ہے تو اس کا جواب بھی میں اس کو دیتا ہوں پہلے آپ لوگ اس کی بکواز سنے میرے سالے کی میرا بھی سالہ ہے بابا رازم کے بھی سالہ ہے اور ویراد کولی کی جو ہے نا یہ ویراد کولی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے گوھر سے سننا ٹھیک ہے گوھر سے بابا رازم کے جتنے بھی فینز آنا گھٹے کا فین ہے جتنے میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بابا رازم جب نمبر ون تھا جب بابا رازم نمبر ون تھا تو بابا رازم نے کون سا پاکستان کو کوئی ٹائٹل جیتوایا مجھے اس بات کا انصر دو دیکھو جو ٹاپ جو ٹاپ کھوتا ہے جو ٹاپ بندہ ہوتا ہے یا جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جیتواتا ہے کچھ نہ کچھ جیتواتا ہے کچھ نہ کچھ پروڈ فیل کرواتا ہے اپنے لوگوں کو اپنی کنٹری کو مجھے بتاؤ بابا رازم ابے بھڑوی کے بچے ایک بات بتا رینکنگ اچھا اچھا ہوا بابا رازم رینکنگ پہ آیا اور تو نے یہ سوال کیا تو تیرا یہ جواب ہے مجھے ایک بات بتا تیری ماں کا یار سچن ٹنڈول کر رینکنگ میں تھا اس نے کیا کیا تھا رینکنگ میں نمبر ون تھا اس نے کونسا ٹرنا میٹ جتوائیا تھا تیری بہن کا یار وراد کو لی تھا رینکنگ میں نمبر ون چار پانچ سال تک اس نے کونسا ٹرنا میٹ جتوائیا ہے بتا تیری ماں بہن کو وہ بھی تو بجھا رہے تھا رینکنگ کی کرسی بے بیٹھ کر انہوں نے کونسا ٹرنا میٹ جتوائیا تھا آشی ماملا بھی رینکنگ میں نمبر ون تھا کونسا ٹرنا میٹ جتوائیا ابھی ڈی ویلیار رینکنگ میں نمبر ون تھا ونڈے اور ٹیس میں کونسا ٹورنامیٹ جتوایا بتا ہے ابھی تیری ماں کا یار شبمن گل بھی ورلڈ کپ میں نمبر ون تھا کونسا ٹورنامیٹ اس نے جتایا ورلڈ کپ میں کونسے اس نے پرفارم دکھائی بتا ضروری ہے کہ جو تیری بہن کے اوپر بیٹھے کرسی پہ رینکنگ میں رینکنگ اس کی بہن ہے جو اس کی بہن کے اوپر بیٹھے وہ ٹورنامیٹ جتوا ہے وہ بچہ پیدا کرے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے وہ بچہ پیدا کر کے دے تجھے ہے بابا رازم دنیا کا پہلا کھلاڑی نہیں ہے جو رینکنگ میں آیا ہے اور تم جیسے لوگوں کو آزم نہیں ہو رہا بابا رازم بعد میں آیا ہے بابا رازم سے پہلے بھی دنیا کے بڑے بڑے لیجنڈ کرکڈر رینکنگ میں نمبر ون تھے انہوں نے کیا کیا وراد کولی آج تک کوئی رسی بی کو ریکنگ میں نمبر بڑے بہی کس چاہتے ہیں میں بھرائی نہیں کر رہا ہوں میں بھراد کولی کا فین ہوں آپ نے جو رینکنگ کی بات کری ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ رینکنگ میں ضروری نہیں ہے کہ رینکنگ میں نمبر ون ہے تو وہ والکب جتوائے گا ضروری ہے کہ رینکنگ کے نمبر انہیں کہ وہ آپ کو تورنیمنٹ جتوائے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا وہ بیٹسمن رینکنگ میں نمبر اون ہوتا ہے تو دوسرے بیٹسمنٹ دوسرے پیلیئر جو ہوتے ہیں وہ کیا جکمار نے آتا ہے کہ تورنیمنٹ میں بطا بابر آزم نے پھر بھی کراچی کنگ جو ہے کہ ٹی ٹونٹی کا جب نمبر ون بیٹسمن تھا نہ بابر آزم ٹی ٹونٹی کا نمبر ون بیٹسمن تھا تب بابر آزم کراچی کنگ کو ٹائٹل بابر آزم نے جتوایا تھا جا کے ریکوڈ دیکھ لو فائنل جب کراچی کنگ نے جیتا تھا نا فائنل تارگیڈ بھلے 130 140 کا تھا لیکن وکٹیں گر رہی تھی وہاں پہ بابر آزم ناٹا اٹھایا تھا 63 رنڈ بنا کر کنگ بابر آزم ناٹا اٹھایا تھا اور جو نا کراچی کنگ کو IPL کا اور PSL کا فائنل جتوایا تھا اور اس فائنل سے پہلے جو میچ ہوا تھا نا سیمی فائنل پتہ نہیں سپر فور کا کوئی فائنل سیمی فائنل میں آنے کے لیے پتہ نہیں فائنل میں آنے کے لیے جو میچ ہوا تھا اس میں بھی کنگ بابر آزم کی 50 تھی تب بابر آزم ٹی ٹوئنٹی کا نمبر ون بیٹزمن تھا اور 2022 کے ٹی ٹوئنٹی والکپ کا سیمی فائنل یاد ہے نیوزی لینڈ کو پچھا رہا تھا بابر آزم نے 50 بنائی تھی کنگ بابر آزم نے وہاں پر لیکن بدگسمتی سے پاکستان ٹورنیمنٹ نہیں جیت سکتا تو ضروری نہیں ہے کہ جو تیری ماں کا یار جو تیری ماں کا یار تیری بہن آئی سی سی کے اوپر کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ مطلب ٹورنیمنٹ جتو ہے سیدھی بات کرنا تو اپنی ماں کے یاروں کو خوش کرنا چاہتا ہے جو تیری ماں کے یار پاکستان سے جلتے ہیں بابر آزم سے جلتے ہیں پاکستان کی جرسی پہن کر تو اپنی ماں کے اپنی بہن کے یاروں کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ وہ ابھی دیکھیں کہ ایک پاکستانی حرامی ہے ایک ناجائز اولاد ہے جو اپنی ہی کنٹری کی برائی کر رہا ہے اور جو ہے کہ وہ تیرے اکاؤنٹ کو فولو کریں گے سبسکرائب کریں گے اور تیری ویورشپ بڑھے گی اسی وجہ سے تو بابر آزم کو ٹرول کرتا ہے